بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الَّذین استفع اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ اَهْلُ الْقُرْآنِ اَهْلُ اللَّهِ وَخَاسَّتُهُ او كما قال علیه السلام سبحان ربك رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد مبارک وسلم آپ کا پروگرام شاید اثر کے بعد سے جاری ہے اور اب اس کو جلد ختم ہونا چاہیے اس لیے مختصر سی بات دو باتیں عرض کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ پہلی بات تو جو موضوع ہے جلسے کا اور جو مناسبت ہے ہم سب کے جمع ہونے کی وہ ہے قرآنِ کریم تو قرآن کے سلسلے میں ایک بات میں بھی اور آپ بھی سمجھ لیں اور ارادہ کر لیں تیہ کر لیں اہد کر لیں اپنے دل میں کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام مبارک کلام ہے اس کی برکتیں حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے کیا ارادہ ہے انشاءاللہ کیسے حاصل کریں گے ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا پڑھنا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور ہدایت کا یہی راستہ ہے تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے اس کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے ابھی تک جو کمزوری چل رہی ہے اس کو دور کریں گے اور وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کلام خطرے میں پڑھ جائے گا یہ وجہ نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے مسئلہ ہمارا ہے ہمیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ہم اللہ کے کلام کے محتاج ہیں یہ جو کچھ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنے کی محنتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سعادت دینے کا انتظام ہے کہ بندے قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور اللہ کی رحمتیں ان کو حاصل ہوں ایسا نہیں ہے کہ بندے اللہ کے قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں اللہ کا کلام ان کو محفوظ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بلکل بے نیاز ہے اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کسی حافظ و قاری کی ضرورت نہیں ہے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے کسی دائی اور مبلغ کی ضرورت نہیں ہے کسی مصنف اور معلف کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بلکل بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے سے جس لائن سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں یہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے تو ہم سب کو اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ قرآن کریم سے جو ہماری اب تک غفلت ہے اور غفلت آپ جانتے ہیں کس درجے کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی سرے سے عجیب بات ہے یہ بات چونکہ حقیقت ہے اور گویا سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھے بغیر بہت سارے مسلمان بیٹھیں اس لئے ہمیں یقین ہیں لیکن اگر عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات قابل یقین نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھے بغیر بھی کوئی مسلمان زندہ رہ سکتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا سوچنے میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن پڑھے بغیر بھی کوئی مسلمان رہ جائے مگر اور آئے اب ظاہر ہے جب کوئی غلط سے غلط بات ہو جائے تو اسے ماننا پڑے گا کہ وہ ہے تو یہ مسلمانوں میں سچائی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن پڑھنے سے محروم ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھنا جانتا ہو یہ حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ وہ کام ہے جس کا اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم سب کا ایمان ہے قرآن کریم کے اوپر کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول کہیں گے قیامت میں رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور علامہ نے لکھا ہے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے قرآن پر اگر کوئی ایمان نہ لائے یہ تو سب سے زیادہ چھوڑنے کی بات ہے لیکن ایمان ہو مگر قرآن پڑھنا نہ سیکھے قرآن کی تلاوت نہ کرے قرآن پر عمل نہ کرے اور قرآن کو چھوڑ کر ادنا چیزوں میں مشغول ہو یہ سب چھوڑنا ہے اور شکایت کرنے والے ہوں گے رسول تو سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا لہٰذا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم ان سے تو بات سامنے ہوئی رہی ہے ہم سب تیہ کر لیں دو باتیں اگر ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھے بغیر بیٹھے ہیں قرآن اب تک نہیں پڑھا ہے کسی بھی عمر کے لوگ ہوں درخواست ہیں ان سے کہ اب نیت کر لیں کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھ لے گے اگر خدا ناقاستہ بیچ میں موت آگئی تو کم سے کم کہنے کا موہ ہوگا کہ اللہ مجھے احساس ہو گیا تھا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا اب بیچ میں میرا وقت آگیا تو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا لیکن کوشش کر رہا تھا تو یہ تیہ کر لیں کہ کوئی آدمی خود قرآن پڑھے بغیر نہ رہے کس عمر کے ہیں آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے پچھتر اور اسی سال کی عمر کے لوگوں کو حافظ بنتے دیکھا ہے بالکل حقیقت میں تو اس لئے ناظرہ پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ تیہ کر لیں کہ آپ کے گھر کے بچوں میں یا آپ کے خاندان میں جہاں جہاں آپ کی بات چل سکتی ہو کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے چاہے جو پڑھ رہا ہو وہ جاہے جتنی بڑی تعلیم دنیا کی حاصل کر لیں اگر وہ بچہ قرآن پڑھنے سے محروم ہے تو آپ کوشش کر کے اس کو قرآن پڑھوا دیں اور جو بچے چھوٹے ہیں ان سب کو شروع میں قرآن پڑھائیں فائدہ کیا ہوگا یہ پوچھئے کون سا فائدہ نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے سب کچھ حاصل ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مختصر سی حدیث پڑھئے اس کا ترجمہ کروں سمجھ میں آئے گا فائدہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ اَحْل اَحْل کسے کہتے ہیں اردو میں گھر والوں کو اردو میں بولتے ہیں نا اہلِ خانہ وہی تو ہے وہ تو اَحْل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گھر والے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ بیوی نہ اولاد تو گھر والے تو ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے یہ بتانا کہ جس طرح کسی انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ ایسے ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا کون ہیں وہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں وہ قرآن والے ہیں وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہیں ایمانداری سے سوچیے ذرا کہ دنیا کے کسی معمولی سے نیتا صاحب کے قریبی آدمی کا بننے کا موقع مل جائے کسی کو تو آدمی پھولے نہیں زماتا دوسروں پر جتاتا پھٹتا ہے کہ فلاں صاحب جو نیتا جی ہیں تو ہمارے اپنے ہی آدمی ہیں مجھے پہچانتے ہیں اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں لوگ کہ فلاں لیڈر مجھے بائی فیس پہچانتا ہے چہرے سے پہچانتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے اس پر فخر کرتے ہیں وہ غریب کیا دے گا اور کیا لے گا آپ کو بتا ہے اللہ کی ذات جو کائنات کے خالق و مالک ہے اس کا قریبی بننے کا موقع ہر مسلمان کو حاصل ہے اور بننے کی کوشش نہیں کرتے جب اللہ کا قریبی بن جائے گا آدمی تو پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی کونسی نعمت ہے جو اس کو نہیں ملے گی تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہوا ہم سب عہد کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں عمل کرنا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ ایک بات دوسری ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل کہیں بھی کچھ عرض کرنا ہو کچھ کہنا ہو تو دین کی کوئی بھی بات کہی جائے وہ ضرورت کی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ماحول میں پائی جا رہی ہیں اور ان سے ہمارے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ گناہ کیا تو وہ اس گناہ کا وہی نقصان ہوا بس جتنا وہ تھا لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نقصان پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتا ہے ان میں سے ایک گناہ ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں شرم آتی ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے مسلمانوں کے معاشرے میں پائی جاتا ہے اور وہ ہے حرام کمائی کا گناہ نہیں پائی جاتا ہمارے ماحول میں اور حرام کمائی میں بھی سب سے بترین چیز سود نہیں پائی جاتا مجھے تو یہ معلوم ہے میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا یہاں کا حال مجھے نہیں معلوم لیکن یعنی زیادہ نہیں معلوم تھوڑا بہت تو آنا جانا ہے اس لئے انتازہ آئے لیکن بہت سی بستیوں کے بارے میں مجھے متعین طور پر تفصیلات معلوم ہیں ایسی بستیاں جو آپ کے شہر سے بھی زیادہ ٹھوس مسلم آبادی والی بستی آئے ان میں کسی بستی میں پانچ ہزار گھر پانچ ہزار لوگ کسی میں چار ہزار کسی میں چھ ہزار لوگ سودی مہاجنوں کی کمپنیوں میں یا اس میں ان کے قرضوں کے بوجھ میں الجے ہوئے دبے ہوئے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں تازہ معلومات نہیں ہے اب جانا ہوگا تو پوچھوں گا میوات کے علاقے کی ایک معلومات ہمارے پاس تین چار سال پہلے آئی وہاں کے علماء نے آ کر ہم سے بات کی اور پروگرام رکھا انہوں نے اصلاحی اور وقت لیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے میوات کے علاقے میں میوات کا علاقہ تبلیغی جماعت کا نماز روزے کا دینداری کا علاقہ اس علاقے میں میوات جو ہے وہ تین چار زلوں کا نام ہے ایک خطہ ہے وہ انہوں نے کہا میوات کے علاقے میں ساڑھے چار لاکھ مسلمان عورتیں سودی اس کی مکم امبر بنی ہوئے ہیں یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ گئے تھے وہاں دو بار گئے تھے اللہ کرے اب کچھ اس میں اصلاح ہو گئی ہو لیکن حالات بظاہر ایسے ہیں کہ اصلاح ہونے کے آثار نظر نہیں آتے تو خدا نخواستہ اگر آپ کے یہاں بھی یہ ہماقت چل رہی ہو صاف میں کہہ رہا ہوں آدمی سودی قرضے میں پھنس جائے اور لانت کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں کچھ پیسے والے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان بھائیوں کو سود پر قرضہ دیتے بھی ہیں جو مسلمان قرضہ سود پر لے رہا ہے مجبوری میں لے رہا ہے جائز اور حلال اس کے لئے بھی نہیں یہ بالکل حرام ہے لیکن اس سے زیادہ حرام وہ آدمی کر رہا ہے جو مسلمان ہو کر دوسروں کو دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو دس دے کر بارہ واپس لے رہا ہے وہ تو سود حرام کھانے کے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ سود وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے بندوں سے اعلان جنگ کیا ہے دو گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے ایک قرآن میں آیا ہے ایک حدیث میں آیا ہے قرآن میں سود کے بارے میں اگر مانو گے نہیں تو اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن سود پر یہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانے پر اعلان جنگ کہ جو کوئی اللہ کا ولی ہے اگر اس کو تم تکلیف اس لیے یہاں جتنے لوگ ہیں میں مخاطبین سے بات کر رہا ہوں اور جہاں آواز سنی جا رہی ہو وہاں بھی بات پہنچ جائے تو ہم سب یہ اہد کر لیں کہ ہمارے گھر میں سود یا کسی بھی حرام آمدنی کا ایک پیسہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا اگر خدا خاصتہ کچھ لوگ مبتلا ہیں پہلے سے سود لینے دینے میں سود قرضوں میں دبے ہوئے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اس سے نکل جائیں کسی بھی نکل سکیں اگر کوئی زمین جائداد بیچ کر بھی نکل سکے تو نکل جائے زمین جائداد اللہ تعالیٰ دے دیں گے اللہ نے جو رزق مقرر کیا ہے مقدر کیا ہے وہ سارا ملے گا اس میں کوئی نہیں آئے گی سارے مسلمان جانتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے تو اس کی تقدیر میں چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لئے ہم نے اتنا رزق مقرر کیا ہے تو آپ بتائیے جو رزق اللہ نے لکھ دیا وہ کم ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے نہ بڑھے گا نہ کم ہو گا تو حلال کیوں نہیں کھاتے اب تو اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا حلال کہو یا آرام کہو ہم نے جو دینا تیکیہ وہ ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا لیکن اس سے کم بھی نہیں ملے گا تو اس لئے اللہ پر بھروسہ کر کے حرام کو چھوڑ دیجئے اس کی بہت مثال ہے میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں میرے ایک تعلق علاقے میں انہوں نے اسی طرح کا بیان سنا حرام میں اپنے کاروبار سے سود کو نکال دوں گا مکمل پیچھا چھوڑا لوں گا سود سے تو اب یہ حال ہے چند مہینے کے اندر کہ میرا دھائی کروڑ کا کی مالیت تھی اب صرف چالیس لاکھ رہ گئی ہے لیکن انہوں نے کہا اب میرے دل کو جتنا سکون ہے اتنا پہلے بلکل نہیں تھا اور اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی مجھے برکتیں عطا فرمائے ہو عمل کرنے والے اس طرح عمل کرتے ہیں تو کوشش کیجئے اپنے گھروں سے حرام کو نکال دیجئے معلوم ہے کیا فائدے ہوں گے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے لوگ پریشان ہیں نا کہ بچے صحیح نہیں چل رہے ہیں بچے غلط صحبت میں پڑھ رہے ہیں بچے کہنا نہیں مان لیں جن بچوں کو آپ حرام کھلا کے پالیں گے وہ آپ کے فرمابردار کیسے ہو جائیں گے جن کو کھلانے کے لیے اللہ کی نہ فرمانی آپ نے کی وہ آپ کے فرمابردار کیسے بنیں گے سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے کا یہ کہ بچے نیک نہیں ہیں پریشان ہیں لوگ حرام مت کھلائی حلال کھلائی بچے اچھے ہو جائیں گے اور گھر کے اندر پھر برکتیں بھی آئیں گی اعمال بھی قبول ہوں گے اللہ تعالی حدیث میں پڑھ رہا تھا اس میں جو میرے ہاتھ میں چیز تھی اس میں حدیث میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی خود پاکیزہ ہیں پاکیزہ ہی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بھی جو دیا جائے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور ہماری پوری زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری ان باتوں کو قبول کر کے ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو بچے حافظ ہوئے ان کو اللہ تعالی اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے جو حضرات یہاں محنتیں کر رہے ہیں آپ یہاں پڑھاتے ہیں کون جی مدار اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان حضرات کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے قبولیت کے آثار ظاہر فرمائے اور اللہ ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنے کی سمجھ نے کی تلاوت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين دعا کرنے الحمد للہ رب العالمين السلام وآل سیدنا محمد وآل 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 اصحاب اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمتا انك انت الوحاب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة آئین واجعلنا للمتقین اماما اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما آحیتنا واجعله الوارس منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اكبر اهمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللہم لا تسلت علينا من لا سب کے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ اپنے خاص فضل اور خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ گناہوں کی زندگی سے پیچھا چھڑا دیجئے آفیت کے ساتھ گناہوں سے اللہ توبہ کرا دیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ اس بچے کو قرآن کریم کی اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس کے والدین کو جزائے خیر اتا فرمائیے اے اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے کی عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیے اے اللہ اس پورے مجمع پر رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ اس پورے شہر پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ یہاں جو علماء خدمتیں کر رہے ہیں جو مدارش چل رہے ہیں اللہ سب پر رحمت فرمائیے اور سب کے ہمارے گھر والوں کی بچوں کی متعلقین کی سارے مسلمان کی حفاظت فرمائیے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے بے گھروں کو آرام دے گھر دے دیجئے بے روزگار کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد دے دیجئے جو مقدموں میں الجھے ہوئے ان کو ان سے نکال دیجئے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دیجئے جو بہت سے بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ اور جو مسائل ہیں کسی کے سامنے آسانی سے حل فرما دیجئے ہم سب کو اولادوں کی جانب سے قلب سکون عطا فرمائیے اللہ اہل عیال کی جانب سے قلب سکون عطا فرمائیے اللہ رب اپنا خاص فضل خاص رحمت شامل حال فرما کر ہمارا انجام بہتر فرمائیے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائیے اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے اللہ اس امت کے ہر ہر فرد کے ایمان و عمل کی عزت و عبرو کی جان و مال کی گھر بار کی آل اولاد کی حفاظت فرمائیے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دیجئے اللہ ہمارے دنوں کو بڑائی سے تکبر سے دکھاوے سے حسد سے کینے سے بغض و عداوت سے پاک کر دیجئے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق اطاف فرما دیجئے اللہ اس پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے اللہ پوری کر دیجئے ہم سب کی جائز تمنا ہے پوری کر دیجئے اللہ بری باتوں کو تمنا بنانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ جو خیر مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئی سب عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے اللہ صل علی سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والعافات وتقضیل بها جميع الحاجات وتطحر بها من جميع السیئیات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شئیم قدیر سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين